ایک تحقیق کے مطابق دیکھا گیا کہ امریکہ اور یورپ کے اندر پچیس سے تیس پرسن لوگوں کو نان الکوہولک فیٹی لیور نے ایفیک کیا بھائی صاحب فیٹی لیور وہ چیز ہے جو آپ کے لیور کے اوپر بہت ساری چربی جم جاتی ہے ویسے تو لیور کو پانچ سے دس پرسن فیٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس سے اگر زیادہ ہو جائے تو وہ لیور کے لیے برڈن بن جاتی ہے اور وہ بہت ہی خطنہ کنڈیشن میں آ جاتا ہے جس کو بولتے ہیں فیٹی لیور وہ آگے جا کے فیبروسس سے ہوتے ہوئے سیروسس تک جا سکتا ہے جو کہ آپ کے صحت کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے ایسے لوگ جن کے اندر فیٹی لیور ہے اور وہ الکوہول کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو بولا جاتا ہے الکوہولک فیٹی لیور ڈیزیز اور ایسے لوگ جو الکوہول کا استعمال نہیں کرتے اور ان کو فیٹی لیور ہے تو ان کو بولا جاتا ہے نان الکوہولک فیٹی لیور ڈیزیز لیور کا باڈی کے اندر یہ فنکشن ہے کہ وہ ہمارے باڈی کے اندر سے جتنے بھی ٹاکسن سے ان کو نکال کر باہر فیکتا ہے لیکن جب اس کے اندر فیٹ جمنا شروع ہو جائے ایکسیسیف فیٹ جمنا شروع ہو جائے تو وہ اس کی کام کی ایبلٹی کو بھی سخت نقصان پہنچاتا ہے آج میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں بہت ہی اہم چھے ایسے پوائنٹ جو اگر آپ کریں گے تو آپ اپنے فیٹی لیور کو ریورس کر کے اس کو ہیلڈی لیور بنا سکتے ہیں تو بنے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ اور میرے چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سسکرائب کریں تاکہ آپ کو ریگورر بیسز پہ ریسرچ بیس انفارمیشن ملتی رہے جو سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے شگر کو آوائیڈ کرنا ہے بھائی وائٹ شگر کو آوائیڈ کرنا ہے یہ شگر بہت زیادہ خطرناک ہے یہ نہ صرف آپ کے بوڈی میں اندر جا کے لیور سے ہوتے ہوئے یہ فیٹ کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے بلکہ یہ آپ کا گلوکوس لیول کو بھی بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے جسے آپ کا ڈائیبیٹیز کا بھی خطرہ رہتا ہے اور اگر آپ کو یاد رہے کہ اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہو جائے تو اس کے بہت سارے کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں تو آپ جتنا ہو سکے شگر کا استعمال نہ کریں کیونکہ زیادہ شگر کا استعمال کریں گے تو آپ کے لیور کے اوپر چڑے گی چربی اور اسپیشلی جب آپ آپ کو فیٹی لیور ہو چکا ہے تو سمجھیں آپ کے لیے شگر بلکل زہر کے برابر ہے تو شگر بل ایسے ایٹم جن کے اندر شگر ڈلی بھی ہے یا نہیں ڈلی بھی ہے یا نیچرل شگر کے نام پہ لکھا ہوا ہے کسی کے اوپر تو وہ ساری چیزیں آپ نے نہیں استعمال کریں کوہی بھی شگر ہو را شگر ہو کوئی بھی شگر آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ اپنے لیور کو مزید خراب کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اگر آپ زیادہ شگر کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کو ڈائیبیٹیز بھی ہے یا آپ پری ڈائیبیٹیز کے ہیں تو یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے آپ کے لیے ایک دم سے آپ کو ڈائیبیٹیز بھی ہو سکتا ہے اور ڈیابیٹیز کے کمپلیکیشنز تو آپ جانتے ہیں یہ آپ کی آنکھ خراب کر سکتی ہے آپ کی دل کو خراب کر سکتی ہے آپ کو کنڈی کے خراب کر سکتی ہے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں کے اندر فوٹ آلسر بھی ہو سکتا ہے تو آپ بچے ان کمپلیکیشنز سے نہ صرف یہ لیور کے لیے خطرناک ہے بلکہ یہ ڈیابیٹیز یا زیابتیز کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہیں دوسرے نمبر پہ آپ نے اویلی فوٹس یا فرائیڈ فوٹس کو آوائیٹ کرنا ہے آپ نے بار بیکیو ایٹم ہو آپ نے کڑھائیوں کو مرگم مسالوں کو آپ نے پیزا برگرز کو آپ نے کلیجیوں کو اور ان ساری چیزوں کو آوائیٹ کرنا ہے بھائی یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہیں آپ کے لیے جتنے زیادہ مسالے اور یہ مرگم مسالے اور یہ نمک اور یہ سوڈیم آپ بھیجیں گے آپ لیور کی طرف یہ آپ کے لیور کو جھیں گرین ویجیٹبز کا اسطمال کریں گرین لیپ ویجیٹبز کا استعمال کریں کروسیفر ویجیٹبز کا استعمال کریں آپ فروٹس کا استعمال کریں شاندار ہیں وہ مارکٹس کے اندر vocês mites پھائیں بھیار کی طرح اور منتظری میں بھی آپ کھا سکتے ہیں بہت ہی شاندار ہیں بلکہ آپ کے باری ریپ کے لیے اور لیور کے لیے کہ آپ کو پ nemزلیں گزیر لیورㅋㅋ مدد کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جتنے بھی فرائیڈ ایٹم ہو گئے یا آئیلی فوڈ ہو گئے اکثر ان میں نہ صرف آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھاتے ہیں جبکہ ان کے اندر بہت زیادہ سالٹ جیوز کیا جاتا ہے اور یاد رکھیں سالٹ کے اندر ہوتا ہے سوڈیوم اور وہ سوڈیوم آپ کا بیر پیشر بھی بڑھا دیتا ہے تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے ایسی چیزیں جو فرائیڈ ہیں یا آئیلی ہیں یہ چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی ان کی جگہ آپ نے گرین لیفی ویجیٹیبلز یا کروسی فر ویجیٹیبلز یا فروٹس کا استعمال کرنا ہے بھائی نمبر پہ سب سے اہم چیز آپ نے اومیگا تھری فیٹی ایسیٹس کا استعمال کرنا ہے اب آپ بولیں گے اومیگا تھری فیٹی ایسیٹس کان سے آئیں گے آرے بھائی یہ آپ کے آئیں گے آپ کے فش کے ترو آئیں گے آپ کو ملیں گے یہ سلمن فش کے اندر آپ کو ملیں گے یہ سارڈینیز فش کے اندر آپ کو ملیں گے یہ میکرل فش کے اندر آپ کو ملیں گے یہ ٹونہ فش کے اندر آپ کو یہ ملیں گے نٹس کے اندر یہ آپ کو ملیں گے پلانٹس آئل کے اندر یہ آپ کو ملیں گے اگر ان سب چیزوں سے آپ کے پاس یہ ایویلیبلٹی نہیں ہے ان چیزوں کی تو آپ فوڈ اومیگا تری فوڈ سپلیمنٹس بھی مارکیٹ کے اندر ایویلیبل ہے وہ لے کے آپ استعمال کر سکتے ہیں بھائی تو تیسری نمبر پہ اومیگا تھری فیٹی ایسرز کا استعمال کرنا ہے چوتھے نمبر پہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ الکوہل کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو الکوہل کو استعمال کرنا بند کر دیں پلیز اگر آپ کو فیٹی لیور ہے چاہے وہ نان الکوہلک ہے یا الکوہلک فیٹی لیور ہے دونوں صورت میں آپ کو الکوہل کو بالکل ختم کرنا پڑے گا بائے بائے بولنا پڑے گا پانی کا استعمال کریں اگر گرم الائکوں میں رہتے ہیں تو آپ آٹھ سے دس بارہ گلاس تک پانی پیش سکتے ہیں ایک ساتھ دم پیئے دو دو گھنڈے کا گپ کر کے پیئے ہیں اور اگر آپ تھنڈے الائکوں میں رہتے ہیں تو چھے سے آٹھ یا آٹھ سے دس گلاس بھی پیش سکتے ہیں لیکن وہ گپ کر کے بھی ہے پانی آپ کی صحت کے لئے بہت اچھا ہے یہ آپ کی ڈیزیشن میں ہیلپ کرتا ہے آپ کی کلنزنگ میں ہیلپ کرتا ہے پانی آپ کو انرجی پروائیڈ کرتا ہے پانی آپ کو ایک سکون پروائیڈ کرتا ہے تو پانی کا بہت زیادہ استعمال کریں نہ کہ آپ الکوہول یا اس طرح کی چیزوں کا استعمال کریں جو آپ کے لئے صحت کے لئے خراب ہیں اکثر اوقات مارکیٹس کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں ایسے جوز پڑے ہوتے ہیں جن کے پر دکھاؤ گا ہے نیچرل شگر نان شگر شگر فری لیکن وہ سب دکھاوائی کے لئے ہیں تو آپ پانی کا استعمال کریں یہ بہت بڑی نیمت ہے آپ پانی کا استعمال کریں اور سب سے اہم چیز پانی آپ کو وزن کھٹانے میں بھی اچھی ہیلپ کر سکتا ہے پچھوے نمبر پہ آتا ہے اچھے سے نید کریں یہ تو پاکستانی اور برے سکیر ہند کے لوں گے سب سے فیوریٹ شعبہ ہے کہ نید کرنے کے لئے تو بس ان کو چھوڑنا چاہیے بس جا کے سویں گے تو لمبے سولہ سولہ اور سویں گے نہیں بھائی کام بھی کرنا ہے ایک دن کے اندر سات سے آٹھ گھنٹے آپ آرام کریں اور اچھی نید کریں پرسکون نید کریں لیکن چھ سے سات سے آٹھ گھنٹے آپ نے یہ کرنی ہے ٹھیک ہے تو نید کریں نید میں آپ کی پوری بھوٹی ریجنریٹ ہوتی ہے اور صحیح ٹائم پہ نید کریں اچھے ٹائم پہ نید کریں جیسے رات کو اگر آپ سنائیں تو دس بجے سو جائیں اور صبح فجر کے ٹائم پہ اٹھیں اور رات میں اس ٹائم پہ آئیڈیل ٹائم ہے دس سے فجر کے ٹائم پہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے اس ٹائم پہ سویا کریں ٹھیک ہے ای نمبر پہ اہم چیز ہے پروٹین ڈائیٹ کا استعمال کریں ایسی ڈائیٹ جس کے اندر کاربوہرڈیٹس کم ہوں لو کاربوہرڈیٹس ہوں اور پروٹین اچھا ہو اس طرح کی ڈائیٹ استعمال کریں پروٹین آپ کو امنیوٹی پروائیٹ کرتی ہے پروٹین آپ کو انرجی پروائیٹ کرتی ہے پروٹین آپ کو سٹرانگ بناتی ہے تو پروٹین کا استعمال کریں پروٹین آپ کو پرانٹ سے بھی ملے گی آپ کو میٹ سے بھی ملے گی چکن سے بھی فشت ہے ہر جگہ سے ملے گی آپ کو فروٹ سے بھی ملے گی تو پروٹین کا استعمال کریں پروٹین شاندار ہے یہ بہترین یہ نمبر ون ہے لیکن سب سے اچھی آپ کو پروٹین جو میٹ اور اسے فش سے ملے گی یہ بہترین ہے تو وہ آپ استعمال کریں لیکن خیال رکھئے گا جب بھی آپ میٹ یوز کریں ایسا میٹ یوز کریں جس کے اندر چربی نہ ہو اس طرح پکایا گیا ہو کہ وہ ڈینجریس نہ ہو طرح کیسے بنایا گیا ہو نہ ہی سپائسی ہو نہ ہی تلوہ ہو نہ ہی آئلی ہو تو یہ بہت شاندار رہے گا اب رکھیں گے خیال تو رکھیں گے اپنے صحت کو بھی بہت مزے دار آپ کا لیور بھی رہے گا ہیل دی اور آپ کا لیور رہے گا ہیل دی تو بہت ساری تکلیف ہو جائیں گے دور آپ بہت ساری پریشانیوں یا بہت ساری دن سے ہو جائیں گے دور آپ کو مزا آئے گا جینے کا بھی رہنے کا بھی گھومنے کا بھی فرنے کا تو اپنا بھی خیال رکھیں اپنے دوستوں کا بھی خیال رکھیں اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں اور جن کیوں کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہیں ان کو بتائیں میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں کمنٹ کریں شیئر کریں فالو کریں تاکہ آپ کو ریگلر بیسیس پر ریسرچ بیس انفارمیشن ملتے ہیں تو اگر آپ رکھیں گے خیال اپنے لیور کا اس کو نہ ہونے دیں گے زیادہ خراب دیکھیں وہ الڈی فیٹی لیور ہو چکا ہے اگر فیٹی لیور سے وہ آگے بڑھا تو فیبروسیس ہو سکتا ہے اور فیبروسیس سے آگے بڑھا تو فیبروسیس ہو سکتا ہے اور یہ جان لیور بھی ہو سکتا ہے تو اپنے لیور کو رکھیں سہت مند سہت مند آپ تب ہی رکھ سکتے ہیں جب یہ شیئر طریقے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اگر آپ کریں اچھے طریقے سے نیند لیں پانی کا استعمال کریں اویلی کھانے سے بھاگیں اومیگا 3 کا استعمال کریں یہ چیزیں کریں ایکسرسائز کریں واک کریں ایک ہفتے کے اندر آپ نے 150 منٹر آپ نے وان فیفٹی منٹس آپ نے واک کرنی ہے اگر دو دن چھٹی کریں تو اگر 5 دیز کرتے ہیں دو دن چھٹی کریں تو 30 منٹس پر ڈے بنتا ہے تو یہ آپ نے واک کرنی ہے ایکسرسائز کرنی ہے بھاگنا ہے دھوڑنا ہے تو یہ کریں گے تو آپ کو آپ اپنے فیٹی لیور کو ریورس کر سکتے ہیں اور ایک صحت مند اور پہتری زندگی جی سکتے ہیں دیکھیں اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی اگر یہ ہلتی کی طرف نہیں جاتا اور یہ اس طرح رہتا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اپنا خیال رکھیں اپنے ڈاکٹر سے ہمیشہ مشہور میں رہیں جب بھی آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشہورہ کریں اور اس کے حساب سے ہو سکتا ہے وہ آپ کو میڈیسن بھی پیسکرائب کریں یا وہ ہو سکتا ہے بہت سارے آپ کو لائف سٹائل چینجز یا آپ کے ڈائیٹ کے اندر کچھ چینجز بتائیں تو یہ چیزیں آپ کریں گے تو یہ آپ کے فائدے میں ہیں میرے چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور دوستوں کو ساتھ یہ انفارمیشن بانٹے تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ یہ چیزیں کس طرح اہم ہیں آج کل کے دور میں اکی ٹیک کیئر انجوائے اور سمارٹ بنیں